پیارے بچوں ہم Welcome to the Night پویم کی کمپریہنشن کر رہے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ نظم ہے جس میں شاعر نے رات کے رازوں پہ سے روشنی ڈالی ہے تو پیارے بچوں ہمیں انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے طور طریقے بھی سیکھنے ہیں ہمیشہ تیچر کی بات کو غور سے سنیں اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھیں جب آپ کو چھینک آئے یا آپ کو کھانسی آئے تو اپنا بازو اپنے موں کے آگے کر لیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلا سلوک کرے یا کوئی چیز دے تو ہمیشہ اس کو thank you بولیں please کہہ کر بلائیں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسے بانٹیں شیئر کریں شیئر کرنے سے چیزیں بڑھتی ہیں پیارے بچوں اچھے مینرز سیکھنے کے لیے نبی اللہ کے نبی اور اللہ سے محبت کریں اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب ترٹمے سے پڑھو اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو آج ہم ڈائی گرافز اور ٹرائی گرافز کے بارے میں پڑھیں گے ان کو کانسوننٹ بلینڈز بھی کہتے ہیں اور یہ دو یا تین الفاظ مل کر ایک آواز نکالتے ہیں A ڈائی گراف has two consonants make one sound ڈائی گراف جیسے کہ ڈائی دو کے لیے گراف حرف two consonants جو ہیں وہ مل کر ایک آواز نکالتے ہیں جیسے ایسے شہ کی آواز نکالتا ہے ڈائی گراف can come at the start or the end of a word ڈائی گراف جو ہوتے ہیں یا تو کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں یا کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں جیسے ch جو ہے وہ ڈائی گراف ہے is the beginning sound heard in جیسے ہم cheese کہتے ہیں cheese کو اردو میں پنیر کہتے ہیں تو آپ دیکھیں cheese ch مل کر ch کی آواز نکال رہا ہے cheese اسی طرح مرگی کے بچے کو chik کہتے ہیں ch جو ہے شروع میں استعمال ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں end پہ آیا ہے peach آڈو کو peach کہتے ہیں inch میرنگ کرتے ہیں اور beach ساحل سمندر کو beach کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ peach inch اور beach میں ch کی sound آئی ہے جو ch مل کے بناتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ single consonant ہے جیسے s for sun اور h for house یہ کیا ہے یہ ہے sheep تو sheep میں sh کی آواز جو ہے یہ diegraf ہے دو consonant مل کر sheep sh کی song نکال رہے ہیں اس کے سپیلنگ ہے s-h-e-p sheep پھر آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے ship اور ship کے سپیلنگ کیا ہے s-h-i-p ship تو s-h جو ہے وہ diegraf ہے ship میں پھر اس کے بعد یہ کیا ہے یہ ہے fish very good اور آپ دیکھیں کہ اس میں end پہ آیا ہے s-h fish یہ کیا ہے یہ ہے brush تو اب brush کے سپیلنگ کیا ہے b-r-u-s-h اور اس میں s-h جو ہے وہ diegraf ہے یہ کیا ہے beginning diegraf یہ آپ اس کو انگلش میں کیا کہیں گے یہ ہے chair شاباش اور chair کے سپیلنگ لکھیں اس میں s-h جو ہے وہ as a diegraf use ہوا ہے اس کے بعد یہ کیا ہے یہ بھی یہ ہے phone تو diegraf کیا ہوا اس میں ph ph مل کر f کی sound نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں phone یہ کیا ہے یہ whale whale ایک mammal ہے اس میں diegraf جو ہے وہ ہے w-h w-h-a-l-e whale بڑی بچھلی کو کہتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ ending diegraf ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ بات لے رہا ہے اس کو کہتے ہیں th بات th کی آواز جو ہے ending diegraf میں th کی sound استعمال ہوئی ہے یہ کیا ہے mouth شاباش mouth کے spelling کیا ہے m-o-u-t-h تو اس میں th جو ہے وہ diegraf ہے یہ کیا ہے watch 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 اور watch میں ch end میں diegraf استعمال ہوئی ہے trygraf a group of three letters generating one sound is called trygraf تین الفاظ تین الفاظ مل کر ایک sound نکالیں تو اس کو trygraf کہتے ہیں جیسے match catch تو اس میں tch مل کے آواز دیکھ نکالتے ہیں screen s-c-r اور sphere یہ trygraf کی examples ہیں اب آپ name the trygraf in the poem آپ پوری poem کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں trygraf کونسا ہے ایک ہی trygraf استعمال ہوا ہے اور وہ ہے dodge ڈی جی ای جو ہے وہ ایک trygraf تین الفاظ مل کر ایک آواز نکال رہے ہیں اور یہ second stanza کی second line میں آیا ہے who dip and dodge question name three digraphs from poem poem میں کافی ساری digraph ہیں آپ مزید list بنا سکتے ہیں لیکن اس میں chrp ch استعمال ہوا ہے پھر اس میں throw ہے th کا استعمال ہوا ہے اور shadowed میں sh کا as a digraph استعمال ہوا ہے پیارے بچے امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور اس چینل کو subscribe کریں